السلام علیکم خواتین حضرات آج برزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کے ایک دو آشار ہم نے اپنی شارٹ ویڈیوز میں لگائے تھی تو کچھ دوستے نے فرمائش کی کہ یہ پوری کی پوری غزل ہم اپنے اس پروگرام میں لگائیں تو ہم آپ کی خواہش کے مطالب آج اس پوری غزل کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں اس کا پہلا شعر ہے بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے بے اعتدالی تو آپ جانتے ہیں کوئی کام کسی توازن کے ساتھ نہ کرنا اندہ دھوند کسی کام کو کیے جانا اس کو بے اعتدالی کہتے ہیں اور سبک کہتے ہیں ہلکا ہو جانا بے وقت ہو جانا یا بے عزت ہو جانا تو غالب یہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی کے بہت سے معاملات میں اپنی حدوں سے آگے بڑھتے رہے اعتدال کا کوئی خیال نہیں رکھا نتیجہ یہ نکلا کہ سب میں بے وقت ہو گئے اور ہماری جو عزت تھی اور ہمارا جو وقار تھا وہ ختم ہو گیا دوسرے رفضوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنے آگے بڑھے تھے یعنی جتنی عزت کمائی تھی وہ ہماری بے اعتدالی کی وجہ سے ختم ہو گئی کم ہو گئی اور ہم جتنے آگے بڑھے تھے اتنی ہم پیچھے ہو گئے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بے اعتدالی اگر اختیار کی جائے زندگی کی کسی بھی شعبے میں آپ اپنے تبازن سے یا اپنی حدود سے نکل جائے تجاوز کر جائیں تو بلاخر آپ کو بے ذتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو زندگی کے اسی تجربے اور اسی مشاہدے کو مرزا صدی اللہ خان غالب نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے دوسرا شعر اس کا ہے پنہا تھا دام سخت قریب آشیان کے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا اور دام سخت کا مطلب ہے کہ ایک ایسا جال جس سے باہر نکلنا ناممکن ہو اور آشیان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو عموماً پرندوں کے لیے بولا جاتا ہے آشیانہ تو کئی لوگ انسانوں کے لیے بھی اس کو کئی مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کہہ وہ یہ رہیں کہ ہمیں ہوش سمالتے ہی ہم بڑی مشکلوں میں اور بہت ترہ ترہ کی مصیبتوں میں بھنس گئے تھے مثال یوں دیتے ہیں کہ یوں سمجھئے کہ ہمارا جو آشیانہ تھا اس کے پاس جال لگا ہوا تھا جو ہماری نظروں سے اوجل تھا ابھی ہم پر ہی توڑ رہے تھے اڑے نہیں تھے کہ اس جال میں پھنس گئے مطلب یہ کہ جب بچپن کا یا لکپن کا دور گزر گیا جوانی کا دور قریب آیا وہ دور جس میں انسان اپنے ارادے پورے کرتا ہے یا جو کچھ زندگی میں اس کی خواہشات ہوتی ہیں جو حسرتیں ہوتی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم پر وہ سارا وقت نہیں آیا اور ہمیں ہوش سمالنے سے پہلے ہی ہم ترہ ترہ کی مسئبتوں میں پھنس گئے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شکاری جو ہوتے ہیں وہ اپنا جال ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں کہ وہ شکار کی نظروں سے چھپا رہے کیونکہ اگر شکار کو وہ جال دکھائی دے دے گا تو پھر تو شکار اس میں نہیں پھنسے گا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ترہ ترہ کی ایسے جال جگہ جگہ پہ لگے ہوئے تھے جس میں ہم بہت آسانی کے ساتھ پھنس گئے اصل میں کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا تقدیر کی اوپر آدمی چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقدر تھا وہ انتہائی خراب تھا اور ہم سمجھ ہی نہیں سکے بہت ساری باتوں کو اور ہم اپنے اسی زوم میں تھے کہ ہم ہماری جوانی ہے یا ہم بہت ہی مزے میں زندگی گزاریں گے لیکن ہمیں اس چھپے ہوئے جال کا کوئی پتا نہیں تھا کہ جس میں ہم پھنسنے والے تھے چنانچہ ہم اس میں پھنس گئے اور ابھی ہم اڑنے کی کوشش ہی کر رہے تھے تو اس جال نے ہمیں اپنے اندر لے لیا مطلب اسی لئے کہتے ہیں کہ سخت قریب سے مطلب یہی ہے ان کا کہ جو جال تھا ان کے آشیانے کے بلو قریب تھا مطلب یہ کہ مسئیبتیں ان کا انتظار کر رہی تھیں لیکن وہ ان مسئیبتوں کو دیکھ نہ پائے شیر نمبر تیر ہے ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے یہاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے ہستی کہتے ہیں انسان کی جو انسان کو کہتے ہیں یہ سمجھ دیجئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فنا کہتے ہیں مر جانے کو اور دلیل کہتے ہیں کسی اپنی بات کو درست ثابت کرنے کیلئے جو بات کہی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اس شیر کی اصل میں غالب نے اپنے ایک شاگرد کو جو خطوط غالب ہے ہمیں ملتے ہیں اس میں انہوں نے اس شیر کا مطلب خود کہا تھا کہ پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے قد اس کا کتنا لمبا ہے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں رنگ کیسا ہے جب یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم اور جسمانیت میں سے نہیں ہیں ایک اعتبار محض ہے اور سی مرک کا ساز کا وجود ہے یعنی کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں ہے تو بس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم اپنی قسم آپ ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارے فنا ہونے کی دلیل ہے محابرہ یہ ہے کہ فنا شیعہ ہمارے پاس قسم کھانے کو بھی نہیں یعنی نام کو بھی نہیں کیونکہ اگر اس کا وجود کچھ ہوتا تو قسم کھانے کا ثبوت بن سکتا تھا تو یہی محابرہ مرزا نے اس شیعہ میں استعمال کیا فرماتے ہیں ہمارا ہونا ہمارے فنا ہونے کی ایک دلیل ہے ہم مٹھتے مٹھتے اس حد پر پہنچ گئے گویا اپنی قسم بن گئے یعنی نام کو بھی ہمارا وجود باقی نہ رہا اگرہ شیعہ دیکھئے کہ سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپہ علم ہوئے ہیں سختی کشان عشق کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے عشق کی سختیاں جھیلی ہوئی ہوں عشق کی سختیاں کھینچی ہوئی ہوں کاٹی ہوئی ہوں اور رفتہ رفتہ آپ جانتے ہیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اور سراپہ سر سے پیر تک علم کہتے ہیں غم کو تو شیعہ کا مطلب کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے عشق کی سختیاں جھیلی ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو وہ لوگ رفتہ رفتہ گھلتے گھلتے سراپہ رنج اور غم ہو گئے جس طرح رنج اور غم کا کوئی وجود دیکھنے میں تو نہیں ہے تو اسی طرح عاشقوں کا وجود بھی عشق کی سختیاں برداشت کرتے کرتے غائب ہو گیا ہے تیلیل ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے شیعر ہے کہ تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں تیرے سواب بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے تلافی کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یعنی اگر کسی کا کوئی نفصان ہو جائے اور اس کو بدلے میں کوئی دے دیا جائے تو اس کو تلافی کہتے ہیں دہر کہتے ہیں دنیا کو تو فرماتے ہیں کہ اے محبوب زمانے میں محض تیری ہی طرف سے ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوئے تیرے علاوہ بھی ہمیں کئی قسم کے ظلم و ستم سے واسطہ پڑتا رہا اگر تُو وفاداری کا پابند ہو جائے تو تیرے ظلموں کی تلافی تو ہو جائے گی لیکن تیرے علاوہ جو ہم پہ ظلم ہوئے ہیں ان کی تلافی کون کرے گا آئیے شیر دیکھئے لکھتے رہے جنو کی ہکایات خون چکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے ہکایت کہتے ہیں کہانی کو یا اپنے حال کو انہوں نے یہ لکھا ہے یعنی کہتے ہیں کہ ہم جو ہکایات خون چکاں تھیں جن سے خون ٹپک رہا تھا مطلب انتہائی رنج اور غم کے جو واقعات گزرے تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے ہم نے تو یہ لکھ دی ہیں حالانکہ یہ لکھنے میں ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں ہم جنون اور دیوانگی کی داستان کلم بند کرتے رہے ہیں جو اتنی دھردنار تھیں گویا کہ ان کے ہر لفظ سے خون ٹپکتا تھا اگرچہ اس مشغلے میں ہمارے ہاتھ کٹ گئے لیکن ہم نے وہ داستان ترازی یا وہ داستان لکھنا چھوڑا نہیں ہمارا عظم اٹل تھا ہم عشق اور محبت کی داستانیں لکھتے رہے وہ اتنی درد انگیز تھیں کہ اس میں اس جرم میں سچ بولنے کی جرم میں ہمارے ہاتھ بھی کٹوا لیے گئے مگر ہم نے پوری حمد کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا یہ شیر اصل میں ان لوگوں کیلئے کہا گیا ہے جو بلند مقاصد کے لئے جتجہت کرتے ہیں اور کوئی ظلم یا کوئی جرب انہیں ان کے راستے سے ادھر ادھر ہٹا نہیں سکتا اب اس کا آخری شیر دیکھتے ہیں کہ چھوڑی اصد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی سائل ہوئے تو آشقے اہل کرم ہوئے اہل کرم کا مطلب ہوتا ہے دینے والے اور گدائی کہتے ہیں مانگنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ اے اصد ہم نے گدائی اختیار کی تو دل لگی اور عشق محبت کا مشکلہ پھر بھی ہمارا جاری رہا ہم مانگنے والے تو بن گئے لیکن آشق ہوئے تو اہل کرم پر آشق ہوئے مطلب یہ ہے کہ ہم بہتی شروع اسے اشق محبت کرتے رہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے اور اگر ہم کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر بھی لیں تو یہ عشق کرنے کی جو ہماری عادت ہے اور عشق کرنے کی جو ہمارے معاملات ہیں ان سے ہم کبھی مو نہیں پھیرے گے تو خواتی نظرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غضل اس کے کچھ مشکل الفاظ نمانے اور شیروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غضل کے ساتھ کسی اور میں فلم میں تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ